یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی ہمیں امریکہ نے ہم اس وقت پسند فرمایا جب ہم ان کے کام آ سکتے تھے اور جس حد تک کام آ سکتے تھے وہ جب کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتا آتا ہے لیکن حکمران جو اپنے اقصدار کے لیے لارچ کوئی ایسا حکمران ہمیں ملا نہیں جو اپنے اقتدار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں سے زیادہ حکومت کرتی رہی ہے کیا یہ سیش نہیں ہے اس میں شبہ نہیں بلکل ایسا ہی ہے فیصلے لینے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھایا آج تھے اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ڈکریٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں کیونکہ ایک فرد باہد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے جو وہ یہاں آرمی چیف نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوتا اسلام علیکم اپنی سیاست کے ابتدائی دور میں امران خان کو متعدد بار یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ عوام ہی اپنے حکمران کو چننے کا حق رکھتے ہیں اب جب کہ خود انہوں نے اس چیز کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے کچھ ہی دنوں میں ایک منتخب حکومت کی جگہ اپنی مرضی کی حکومت مسلط کی تو وہ اس حقیقت کو مان گئے ہیں بلکہ اس کا پرچار علل اعلان کر رہے ہیں بقول حمید گل بینظیر جب پاکستان آئیں تو وہ امریکہ کے خلاف اور اسلام کے بہت قریب ہو چکی تھی یہی وجہ تھی کہ بینظیر کو رستے سے ہٹایا گیا کیونکہ امریکہ کو نظریاتی طور پر بدلی ہوئی بینظیر آنے والی حکومت میں قابل قبول نہیں تھی حمید گل صاحب نے مزید یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا سر آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں امریکہ کو پسند نہیں تھا اسی وجہ سے نہیں بنایا کہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نہیں بنا انڈین ایمبسیز کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوئی تو گواہ ہیں لکھا لوگوں نے اس کے اوپر میں نے نہیں لکھا ہماری آزادی جو ہے وہ بلکل برائے نام ہے ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی میرا نمبر ون کے اوپر نام جی ایچ کیوں سے گیا تھا جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے چھے آدمیوں کے لسٹ گئی تھی میرا نمبر ون تھا آصف نواز کا نمبر سکس تھا لیکن سکس والے کو بنا دیا گیا نمبر ون کو چھوڑ دیا گیا سکس والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک باتہ ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے